اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک تو جناب آج بنائیں گے کریمی نٹی ملکی سوائیاں تو آپ نے کرنا ہے بہن کی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ان شیئر تو سوائیاں بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے ایک بڑا چمچ بھر کے جو ہے نا بناس پتی گی کا کلے سے برتن میں ناریل کی گری لے لیں کشمش لے لیں پستے کاجو اور بادام لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ والی ڈرائی فروٹس نہیں پسند کریں تو اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس آپ جو ہے نا اس میں ڈالیں اور فرائی کر لیں دیکھیں میڈیم ٹو ہائی فلم پہ دو منٹ کے لیے میں ان کو فرائی کیا ہے ایک کب بھاریک والی سوائیاں انہیں بھی ڈالیں گے ان کے ساتھ اور دو منٹ تک مزید ان کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اور جناب سوائیوں کو پیکٹ کے اندر یہ ایک سے ڈیرڈنچی لمبائی میں توڑ دیں بھاریک والی سوائیاں یہ تو بس یہ دیکھیں فرائی ہوگی انہیں میں نکال لوں گی اسی برطن کے اندر اس ٹائم پہ چولا بند ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ بھر کے دودھ یہ ایک بڑے گلاس کے برابر ایک کپ ہے ٹھیک ہے دو گلاس ہوگے ہاف کپچینی ڈالیں گے اب چولا آن کر دیں گے سائیڈوں پہ لگی ہوئی سوائیوں کو بھی ساتھ ساتھ مکس کر لیں گے ٹھیک ہے نا انہیں اتارنے سے یہ ہوگا کہ اگر انہیں نہیں اتاریں گے تو یہ جل جائیں گی سمیل آئے گی دودھ میں پھر الائچیاں توڑ کے ڈال دیں گے پانچ سے چھے کھجوریں گھٹلیں نکال کے ان کو بھی کاٹ کے ڈال دیں گے تو بس ہلکا سا جو ہے نا مکس کر کے چھوڑ لیں گے جیسے ہی دودھ میں بوائل آنے لگے گا مکس کریں گے اور ہلکی آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو پکا لیں گے جیسے ہی آپ کو لگے سوائیاں تھک ہونے لگی ہیں نا یہ دیکھیں دودھ میں ببل آ رہے ہیں اچھا سا بوائل ہو رہے ہیں تو چولا بن کر دیں گے ایک کپ آپ نے اس کے اندر فریش کریم ڈال لی ہے دو سو ایمل اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو دودھ کی بلائی لے لیں ایک کپ کے قریب اور اسے مکس کریں اور وہ ڈال دیں تو اب اس کی نا بہت اچھی سی مکسنگ کرنی ہے چولا آف اس ٹیم پر دیکھیں بہت اچھی سی مکسنگ کریں گی اس کی یقین جانے اس فریش کریم سے نا ان سوائیوں میں اتنا کوئی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کہ بس میں کہتی ہوں نا جی نہیں بڑتا کہ بندہ کہتا ہے کھاتے ہی جائیں تو نکالیں گے اپنے بال کے اندر جناب اور سوائیاں ہماری بہت ہی مزی کی تیار ہے آپ نے بس کرنا ہے بینڈ کی چینل کو ضرور سے سبسکرائب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر کے جانا دیکھیں کتنی مزی کی سوائیاں لگ رہی ہے نا آپ کی پسانگی ہے نا تو آپ نے بچوں کے لیے بنائیں چھوٹے جو بچے ہوتے نا ان کے لیے بہت زبردست ہیں انشاءاللہ کل ایک زبردست سی میٹھے کی جو انا رسپی لے کیا ہوں گی اللہ حافظ